میں ایک صاف سترے گھر میں رہتا تھا میرا مالک بہت خوش اخلاق انسان تھا وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا ہر وقت میرا خیال رکھتا تھا ابھی میں چھوٹا سا ہی تھا جب میرے مالک نے میری دیکھ بال شروع کی وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا مجھے وقت پر کھانا دیتا اور کبھی بلا وجہ مجھے نہیں ڈانٹا تھا میرے مالک کے دو چھوٹے بچے بھی تھے وہ بھی مجھ سے بے خد پیار کرتے تھے پیار سے میری پیٹ سہلاتے تو میں خوشی سے نہل ہو جاتا میں صوبہ صویرے خود ہی سہر کو نکل جاتا تھا اور کچھ ہی دور رہنے والے اپنے دوستوں سے مل لیتا تھا انہیں اپنے مالک کی باتیں سناتا تھا اور پھر مکروہ وقت پر واپس آ کر کھانا کھاتا تھا اور دن بار اپنے مالک کے گھر اور کبھی گھر سے باہر گھومتا رہتا تھا ہرے برے پتے اور نرم گاز کھا کر میں کافی صحت مند ہو گیا تھا میرے مالک کے دونوں بچوں کا مجھ سے پیار بہت عجیب تھا وہ اپنی زبان میں نہ جانے مجھے کیا کچھ سناتے رکھتے اور میں جب چپ چاپ بس انہیں دیکھتا رکھتا وہ کبھی کبھی گھنٹوں میرے پاس بیٹھے رکھتے تھے اور اپنے نننے مننے ہاتھوں سے کبھی میری گردن کو پکڑنے کی ناکام کوشش کرتے اور سبھی میرے لمبے لمبے کانو کو ہاتھ لگا کر خوش ہوتے تھ میں اس گھر میں بہت خوش تھا مجھے انسان اچھے لگنے لگے تھے میں سوچتا تھا یہ سب انسان کتنے پیارے ہوتے ہیں جو ہم جنوروں سے اتنا پیار کرتے ہیں میں نے کبھی اپنے دوستوں کی باتوں کا یقین نہیں کیا جو یہ کہتے تھے کہ انسان بہت برے ہوتے ہیں اور وہ جنوروں سے برا سلوک کرتے ہیں میں ان کی ان باتوں کا اس لیے یقین نہیں کرتا تھا کیونکہ میں بہت شرارتی تھا اور خوب شرارتیں کرتا تھا لیکن میرے مالک نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹتا تھا میرا مالک بہت غریب آدمی تھا وہ اپنی آمدنی سے بمشکل گزارا کر پاتا تھا کچھ دنوں سے میں مسلسل یہ دیکھ رہا تھا کہ میرا مالک بہت پریشان رہنے لگا ہے اس کی نظر جب بھی مجھ پر پڑتی تو وہ اداس اور گمگین ہو جاتا تھا اگلی صبحوں میں معمول کے مطابق جب کچھ ہی دور اپنے دوستوں سے ملنے گیا تو وہاں بہت کم تعداد میں میرے دوست کھڑے تھے میں نے ایک قدر بڑی عمر کے دوست سے جا کر پوچھا کہ سب کہاں چلے گئے تو اس نے مجھے ایک الگ ہی کہانی سنا دی اس نے کہا ادل ازا آنے والی ہے اس میں مسلمان اللہ کے حکم سے جانوار قربانی کے سنت پوری کرتے ہیں ہم بکروں اور بکریوں سمیت اونٹ بیل بیر وغیرہ کی بھی قربانی کی جاتی ہے گزشتہ کل ایک بڑی سی گاڑی میں کچھ لوگ آئے اور ہمارے مالکوں کو ہمارے ساتھیوں کی قیمت دے کر ساتھ لے گئے تاکہ وہاں جا کر منڈی میں انہیں فروخت کیا جائے ہم سب بھی اسی انتظار میں ہیں کہ نہ جانے کب کوئی آئے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے میں یہ سب سن کر حیران تو بہت ہوا لیکن آہستہ آہستہ مجھے سب باتیں سمجھ میں آ گئیں مجھے اپنے مالک کے غمگین ہونے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ میرا مالک بھی مجھے یوں ہی ایک دن فروخت کر کے اپنے اوپر چڑھا ہوا بہت سا کرزہ اتار دے تو دے گا لیکن میری جدائی کا سوچ کر وہ اداس اور گمگین ہو جاتا ہے دن یوں ہی گزرتے رکھے آس پاس رہنے والے میرے سب دوست چلے گئے لیکن میرے مالک کے پاس مجھے خریدنے کے لیے کوئی نہ آیا شاید اس لیے کہ میں اکلوتا تھا اور خریدنے والوں کو اگٹھے جنور خریدنے تھے میرا مالک یہ صورتحال دیکھ کر اور پریشان ہو گیا تھا آخر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود مجھے لے جا کر شہر میں فروخت کرے گا چنانچہ ایک دن صبح کو میرے مالک نے میرے گلے میں رسی ڈالی اور مجھے گھر کے دروازے تک لے آیا اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودکی کا احساس ہوا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے مالک کے دونوں بچے بھی مجھے پرنم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جیسے الویدہ کہہ رکھے ہوں میں نے اپنے موں سے محسوس آواز نکال کر انہیں آخری بار دیکھا اور ہم رخصت ہو گئے بکرہ منڈی میں نہ جانے کہاں کہاں سے جنور لائے گئے تھے بکرے خریدنے والوں کا بھی بہت خجوم تھا میرے مالک نے میرے سفید جسم پر مہندی لگائی ہوئی تھی تاکہ میں خوبصورت نظر آؤں ابھی میں موں اٹھائی بکرہ منڈی کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ دو ہٹے کٹے مشٹنڈے نوجوان میرے مالک کے پاس آئے اور میرے بارے میں پوچھنے لگے